نماسکار کسان بھائیوں فیر سے سواگت ہے آپ کا آپکی یوٹیوب پریبار میں آج و Equity empire ہیں کیا بہا ہو گیا ہے چلشا کریں گے بارڈر کے وقت پیاز کیا بہا ہوگی ہےیں ڈر spotted کیا ابھی پر آپ مرسمان چلی میں ایک نیا چینل جس کے اندر میں فائننس کے بارے میں کنس بتاؤں جیسے کہ سرکاری کچھ سکیمس آتی ہیں اگری کلچر سکیمس جس کے اندر آپ لوگوں کو لینا چاہیے کچھ سکیمس ایسی ہوتی ہیں جو آپ تک پہنچ ہی نہیں پاتی ہیں اور اس کے بارے میں آپ کو پتا ہی نہیں چلتا ہے سبچیڈی کے بارے میں اگری کلچر کے کئی لون جو ہے سرکار نکالتی تو ہے لیکن آپ تک پہنچتے نہیں ہیں اس کے لیے ایک چینل بنایا ہے جس میں فائننسیل سرویس جتنی بھی ہوتی ہے فائننس کی جو بھی سرویس ہوتی ہے ہر طرح کی سرویس کے ویڈیو بنا کر کے میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے لائک ویڈیو ہے آپ کو اس کی جانکاری چاہیے ہر طرح کے فائننس کی یا سبچیڈی کی کسی بھی طرح کی بینک کی یا بینک ایکاؤنٹ کی کسی بھی طرح کی جانکاری آپ کو چاہیے تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا آپ اسٹارٹ نہیں کیا جلدی میں اسٹارٹ کر رہا ہوں اور سسکرائب کرنے کے لیے ڈسکرائب میں لنک ہے اس میں جا کر کہ آپ سسکرائب کر سکتے ہیں اگر آپ کو پسند آئے تو اور اگر آپ کو لگتا ہو وہ جانکاری آپ کو چاہیے تو تو اب بات کر لیتے ہیں بورڈر کے پیاج کی تو دیکھئے پیاج میں کل جو نریات کی بات تھی تو کل نریات کے اندر اچھی کسی گراؤٹ دیکھنے کو مل رہی تھی لیکن آج جو نریات ہے واپس صحیح جگہ پہ پہنچ گیا ہے اتنا ہی اگر نریات ہوتا رہے گا تو شاید جلدی ہی بھاو بڑھنے کے جو آسا ہے وہ شاید جلدی ہی پوری ہو جائے جلدی ہی بھاو اپنی جگہ کے اوپر آ جائے اگر اس طریقے سے سنتولن کے اندر جتنی گاڑیاں آج گئی ہیں تو آپ کو گاڑیاں بتا دیتا ہوں کتنی گئی ہیں جس سے آپ کو پتا چلے کہ کل جو میرے صاحب سے 117 گئی تھی آج 187 و 187 ٹرک نریات ہوئے ہیں پیاج کے تو اسی طریقے سے دوستوں کے ایوریس کے اندر اگر رہے گی اور کنٹینیو اسی طریقے سے چلے گا تو نریات میں جو ہے بھاو کے اندر تیجی آنے کے چانسے جو ہے بن جائیں گے تو یہ تو بورڈر پر کتنا مال نریات ہوا ہے اس کی بات اب بات کر لیتے ہیں بھاو کی کہ بھاو کیا چلا ہے تو میڈیم موٹر کی بات کریں تو 49 سے 41 چلا ہے سوپر گلٹا کی بات کریں تو 41 سے 43 گیا ہے گلٹا کی اگر بات کرتے ہیں تو 41 سے 43 گیا ہے گلٹا گلٹی کی بات کریں تو 49 سے 42 گیا ہے نگر کی بات کرتے ہیں تو 49 سے 41 گیا ہے اندور کی اگر بات کرتے ہیں تو 35 سے 37 گیا ہے سولہ پور کی اگر بات کرتے ہیں تو 49 سے 41 گیا ہے گجرات کی بات کریں تو 37 سے 40 گیا ہے ساؤت کی بات کریں تو 42 سے 46 گیا ہے تو دیکھیں یہ بھاو تھے اس بھاو کے اندر سب سے کمجور بھاو جو ہے وہ ہے ایم پی کے مال کا مطلب اندور بول سکتے ہیں یا اجین بول سکتے ہیں وہاں کا جو بھاؤ ہے سب سے زیادہ کمجور ہے اور سب سے تیجی کے اندر جو بھاؤ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے ساؤت کے پیاج کا ملکہ دکشن بھارت کا جو پیاج آ رہا ہے اس میں جبردست اچھی خاصی تیجی واپس اٹھتی بھی نظر آ رہی ہے اور ایم پی کے مال کے اندر وہی گرتی بھی نظر آ رہی ہے ریٹ گرتی بھی نظر آ رہی ہے اب اس کا کارن آپ بھی جانتے ہیں کچھ quality کا بھی فرق پڑتا ہے کچھ بیچ میں جو میں آپ کو ہمیشہ سے بولتا ہوں کعاوک زیادہ تھی تو ایک بار گرنے کے بعد بھاؤ واپس اس کو اوپر کی طرف لے کے آنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن آئے گا جرور یہ آسا ہے اور آنا ہی چاہیے اور آئے گا بھی کیونکہ جس طریقے سے ہم لوگ انپورٹر سے بات کرتے ہیں ہم سے کچھ محسوس ہو جاتا ہے کچھ پتا چل جاتا ہے کہ واپس ایج پر ایکچول مل جیسا بھاؤ تھا ویسا ہوگا کہ نہیں ہوگا تو آسا ہے کہ جرور بھاؤ اوپر آئیں گے اب لسن کی بات کر لیتے ہیں تو لسن جو گیا ہے ایک سو پانچ سے ایک سو بیس روپے کے بیچ میں گیا ہے ہری مرچ کی اگر بات کرتے ہیں تو وہ گیا ہے بیانسی سے نبی روپے ادرک کی بات کریں تو بیانسی سے چورانوی روپے مطلب لسن میں بھی تھوڑی سی گراوٹ ہے زیادہ نہیں ہے میں نے بولا تھا ایک دو روپے کا اوپر نیچے چلتا ہے ہری چلی کی بات کریں ہری مرچ کی تو اس میں گراوٹ اچھی کاسی دیکھنے کو مل رہی ہے ادرک کی بات کریں تو ادرک میں بھی اچھی کاسی گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے تو ہری مرچ میں ادرک میں گراوٹ ہے اور ان دور کے پیاج کی بات کریں تو سب سے زیادہ گراوٹ اس کے اندر ہے باقی جو بھاؤیں میں نے آپ کو دے دیئے بورڈر کے ملتے ہیں اگلے انفومیشن یا اگلے کسی بھاؤ کے ساتھ اگلی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لیے جائے جوان جائے کسان